قبر مد پردیش کے ریوہ جلے سے ہے جہاں ان دنوں بھو مافیاں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں کہ مکتی دھام کی زمینوں کو بھی نہیں بخش رہے تازہ معاملہ ریوہ کے بعد کرمانگ پانچ کا ہے جہاں سالوں سے پرانے مکتی دھام کی زمین کو بھو مافیاں کے اور سے پلوٹنگ کر بیچا جا رہا ہے جب اس بات کی بھنک آس پاس کے رہواسیوں کو لگی تو انہوں نے پارشت سے نیائے کی گوہار لگائی پارشت سہت رہواسی جب موقع پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بھو مافیاں نے مکتی دھام کی زمین بکری کر دی ہے اور راتوں رات اس پر ایک بور بھی کرا دیا گیا ہے اس معاملے میں نگر نگم آئکت کا کہنا ہے کہ جلد معاملے میں کاروائی کی جائے گی سہت رہا ہے سہت رہا ہے اے بھائیا ہی ہیارا تک چوری چوری میں سب بہنچے لیتے ہیں ہمارے لوگوں کے سلسکار کہاں کریں گے جب ہم مرے جے ہمارے بہچن کے نہیں آج گن جائے لہیا جا کے لہا یہ ہمارے بچن کے دروہ ہے ہمارے یہ سہتاری یمین کوئی حق نہ لگا بھائی کہ بھگوان کے تر در ایتانا پیسہ کیا کروگی یہ گریبوں کے ساتھ کھلوار تلا کرو میرا نیویدان یہ ہے پرساسن سے میری مانگ ہے کہ یہاں باؤنڈری والد کی جائے اور یہاں ایک کمرہ بنا دیا جائے تاکہ یہ بچارے گریب پریبار کے لوگ کوئی ان کے یہاں گھٹنا ہو تو وہ بہت سنسکار اچھے دن سے یہ بات ابھی اپنے سمجھان میں لائی ہے تو ہم مکتی دھاموں کے سمبند میں راجس فرملے کے ساتھ اگوا سنید جانچ کر کی کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ منصار تاروائی کریں گے پانچ نمبر وارڈ میں جو مکتی دھام میں پہنے تو ایک تو گرین جون میں جو پلوٹنگ ہو رہی ہے تو اور پاشت کے کہنے ہی ہے کہ ہم سب جہ کے سیت آیت پر چکے لیکن ابھی جو پولی کاری بھائی ملکی دے جی پاشت جی مجھ سے ملے نہیں ہے ابھی آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے تو میں ہمارے ای صاحب سے دکھوا لوں گے کہ یہ کیا ماملہ ہے جب تک کی پبلک بھومی میں اتکرمان کا سمبند آتا ہے تو یہ راجس فرمی بھاگ اور نگرنگم اس میں دونوں